اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان فرسٹ اور میں ہوں آپ کا حوض ڈاکٹر سعاد عباسی ناظرین پہلے تو میں آپ کے تہلیل سے شکریہ آنا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے شو کو اتنا پوزیٹیو فیڈبیک دیا اور ہمیں بہت سے ٹاپکس موصول ہو رہے ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ ورک کریں گے اور ناظرین کو دکھائیں گے دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارا شو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ وولنٹیرلی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور ہم اس پہ یہ ورک کر کے انشاءاللہ آپ کو ایڈریس کریں گے اور آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ایک کومن ٹاپک ہے لیکن اس کا جو افیکٹ ہے اوورال جو ہے سوسائٹی پہ سائکلوجیکلی امپیکٹ دیتا ہے اور جس ٹاپک کی میں بات کرنے لگا ہوں اس کا نام جو ہے وہ برین ڈرین ہے آخر یہ برین ڈرین ہے کیا اور کس طریقے سے یہ ایک سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے اور سائکلوجیکلی اس سوسائٹی کو کس طریقے سے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے اور آج کا یہ پاکستان میں بہت ایک کومن ہے برین ڈرین جو ہے وہ ہر ایک جو بچہ ہے اور سٹوڈنٹ ہے اس کے اندر ایک سائکلوجیکلی امپیکٹ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پورے اوورال کیلئر کے اوپر بہت افیکٹ کرتا ہے اور جب ایک انڈویجول کے اوپر یہ افیکٹ آتا ہے تو وہ پوری سوسائٹی پہ ریفلیکٹ کرتا ہے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک سینئر کو اور ہمارے بہت ہی ایکٹیو سوشل ورکر ہیں جو پاکستان یود کاؤنسلی کو آٹھ سالوں سے رن کر رہے ہیں اور ایکل فاؤنڈیشن کے وہ اونر ہیں ٹریننگ کریں یود کی اور ایکل فاؤنڈیشن کے وہ پریسیڈنٹس ہیں راؤنڈ آباؤن 3,000 لیکچر دی ہیں پاکستان کے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ان کو دو دفعہ پیس ایوارڈ سے بھی نوازہ کیا ہے ساؤتھ کوریا کے اندر اور سری لنکا کے اندر دس ممالک میں انٹرنیشنل ہی جس میں ایشیا ساؤتھ افریقا کو انہوں نے انٹرنیشنل پاکستان کو اکنیز کیا ہے ہم اپنے شو میں مسٹر عدیق راجہ کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے آپ کے برین ڈرین کس طریقے سے سوسائیٹی کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے اور اور اوہر آب سوسائیٹی پر ایک پیکٹ کرتا ہے سلام علیکم برین ڈرین کو جب ہم پاکستان کے کانٹس میں دیکھتے ہیں تو ایک چیز بڑی کلیر ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے جو ہمارے دماغ ہیں وہ ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں سکونت حاصل کر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں سلام علیکم برین ڈرین ایک کومن ٹرم نہیں ہے ایک انڈویجن جو جس ٹرم کو نہیں جانتا وہ آخر برین ڈرین ہے دیکھیں اس کو آپ سادہ جو ہے نا وہ اگر وے میں سمجھنا چاہیں تو برین دماغ درین مینز یو کن انڈرسٹین دی ٹک دی ورڈیکل میننگ تو برین کا درین ہونا تو ہم اگر اس کو براڈر وے میں لیں گے تو اچھے برین کا ملک سے درین ہونا تو پاکستان یہ پرابلم جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ فیس کر رہا ہے اور اب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے ایک پچھلے دنوں سروے کیا گیا جس کے اندر پوچھا گیا کہ اگر موقع ملے تو کتنے ایسے جوان ہیں جو کہ ملک چھوڑنا چاہیں گے تو مور دین سکسٹی فائی پرسنٹ فیورد تو لیف دی کنٹری پینسٹ پرسنٹ سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو انہوں نے بولا کہ ہمیں جیسی موقع ملے ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے سر آج کے فیکٹرز کیا ہیں اس کے جو لوگ یہاں آپ انڈویجل یوت کہلیں کہ وہ پھلا پڑھ لکھ کے ہمیں ملک چھوڑ کے باہر جا کے سر کرتے ہیں بیسائیڈ اکنومک جو ہے ریزنز کے اور کون کون سے ریزنز ہیں دیکھیں اگر آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ سوشل پرابلمز ہیں سوشل پرابلمز کو اگر ہم لیتے ہیں تو بلکل بیسک کے اوپر آپ آ جائیں جیسے کہ آپ کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے علاوہ پھر اگر فردر آپ چلے جاتے ہیں تو ان ایکول ایڈوکیشن فیسیلیٹی ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ایکول ایڈوکیشن نہیں ہے تعلیم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اس سے نیچے والے جو ہیں وہ نارون میڈیم انگلیش میڈیم سکول پکڑ لیتے ہیں پھر تھرڈ نمبر پہ ہمارے آج کلگلی کچوں کے پرائیوٹ سکول ہیں فورس نمبر پہ ہمارے وہ گورنمنٹ کے سکول وہ ادارے ہیں جن کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوسائٹل گیپ ہے اس کے علاوہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایمپلائیبیلٹی ایز ای بگ ایشو ہمارے جب سٹوڈنٹس گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ جاب کا بندوبست نہیں ہے ان کے لیے خاطر خواب کہ ان کو گائیڈ کیا جائے ان کو پریپیر کیا جائے کہ ان کے لیے انٹرپرنیرز کوئی بزنسز ان کو سٹارٹ جو ہے نہ کرنے میں گورنمنٹ کی ہیلپ کی جائے اس طرح کا کوئی ایسا مروض نظام نہیں ہے کوئی ایسا اچھا نظام نہیں ہے اب یہ چیزیں جب سب جو ہے وہ جو گیدر ہوتی ہیں تو اگر آپ پاکستان کی اس ٹائم جو ہے وہ سٹویشن دیکھیں گے تو اب اس کو آپ جیسے ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے سارا دن کام کیا ہے جب وہ شام کو گھر پہنچتا ہے اس کے آرام کا ٹائم ہے تو بجلی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مائنڈ ریسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے دوسرے دن صبح اس نے پھر ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت ساری اور چیزیں گیدر ہو جاتی ہیں جیسے کہ سیلریز جو ہیں اس کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے گورنمنٹ کے ادارے ان کا تو پتہ ہے کہ یہ ان کی سیلری ایسے ہے پرائیوٹ ادارے جب وہ نقصان میں جاتے ہیں تو وہ سارا اس کا جو ملبہ ہے وہ امپلائیز کی اوپر پڑتا ہے جیسا کہ آج کل میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو اشتہار نہیں مل رہے تو ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے اس کے اندر بہت ساری امپلائیز کو وہ نکالا جا رہا ہے فرق کیا جا رہا ہے اب یہی ہے کہ وہ جو بندہ جو پاکستانی سسٹم کے اندر وہ مرد ہے یہ عورت ہے جو فیملی کو ہیڈ کر رہے ہیں تو وہ نہیں مل رہے ہیں اور یہ ایک بہت سے بہت سے اب سوشل سیکیورٹی نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ یار اگر میری یہ جاب بھی چھوٹ جاتی ہو تو میرے دو بچے ہیں میرے بڑے والدین ہیں میں اچھا یہ مسلسل وہ ان کے دماغ کے اندر جو ہے وہ ہٹ کرتی رہتی چیز اچھا وہ ہو گئی اس کے بعد جب میں نے جیسے بات کی کہ آپ گھر آیا آپ کو ریسٹ نہیں ملا فیزیکل ریسٹ نہیں ملا آپ کی لائٹ چلی گئی اچھا یہ اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے آپ کی پرائسز کے اوپر کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہے جب دل کرتا ہے پروڈکٹس کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں میں خود آپ پرسلی آپ کو ایکسپیئرنس بتاؤں کہ ایک دفعہ اگر آپ چیز لینے جائیں تو اس کی پرائس سیکھ ہے پندرہ دن کے بعد جائیں تو ویسی بیس پچیس روپے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر اچھا مہینے کے آپ جائیں اوپر تو پھر دس روپے اور بڑے ہوتے ہیں اس میں تو پورا گورنمنٹ کا روز آتا ہے کہ گورنمنٹ کس طریقے سے لے کے آ رہی ہے چیزوں کو اور ابھی جو گورنمنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے وہ کیا اس ویجن کو لے سکتی ہے کہ کیریئر کانسلنگ لیڈرشپ بچوں کو اس طریقے سے واپس لائے جائے اپنے ملک میں کہ وہ اپنے ملک کو سر کر سکیں رائٹ ابھی دیکھئے جیسے میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک لمبی لسٹ ہے اب یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے بلن کہ برین ڈرین کیوں ہوتا ہے ایک چھوٹا تھا مسئلہ ہوا اور بندہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ایسا نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بندے کو اس حد تک ڈپریس کر دیتی ہیں اس حد تک فرسٹریٹ کر دیتی ہیں کہ اس میں وہ صرف اور صرف پھر دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو کسی طریقے سے بھاگ جائے جائے اور ایسی طریقے سے کسی کرائیم کی طرف آپ جو ہے نا وہ جوائن کر لیں جیسے آپ کو اتنا مال ملتا رہے کرائیم کا ریشو بھی اس لئے بڑھتا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ this is something what I call میں ایک وہ جب یہ بنا رہا تھا تو I wrote one sentence that in corruption is a thing which is deep rooted rooted in our social fabric اب یہ جو ہم نے fabric پہنا ہوا ہے corruption ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اندر deep rooted ہوئی ہوئی ہے and this is one of the biggest reason of brain drain کیسے وہ ایسے ہے کہ جو وہ لوگ جو واقع able ہیں وہ لوگ جو really capable ہیں وہ لوگ جو really skilled ہیں جو technical ہیں جب ان کو ان کے مطابق اس چیز کو honor نہیں ملتا ہے اس کو appreciate نہیں کیا جاتا ہے اس کو accept نہیں کیا جاتا ہے اس کے acceptance نہیں ہوتی تو پھر وہ آج آ کے ان کے پاس یہی کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہوتا کہ وہ ملک چھوڑیں اور کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں at least ان کو response ملے financial جو دیکھیں response ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے اس کے لئے at least آپ کو encouragement چاہیے آپ کو appreciation چاہیے اب رہ گئی بات کوئی آپ کا سوال ہے کہ current government کے بارے میں تو current government جو ہے اس کے پاس already there's a long list of you know tasks to do لیکن ہم بہت hopeful ہیں پور امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ government جو ہے وہ at least start up لے گی جس کی ضرورت ہے سخص ضرورت ہے اور جس کے اندر پہلے سے دیکھیں یہ جو چیزیں جو اس چیز کی بنیاد ہیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور already میں وزیراعظم کا پہلا خطاب بھی سن رہا تھا اور اس کے بعد بھی جتنی انہوں نے speeches کی ہیں تو اس کے اندر یہ چیز پہلے سے بات کی جا رہی ہے دیکھیں کہ ہم اپنے جسٹس کے نظام کو ریفارم کریں گے ہم اپنی یوت کے لیے جو ہے اور جاب اپرشنٹیز کریں گے ہم نہ صرف اداروں کو ساتھ لے کے چلیں گے بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے فارن ایسٹس وہ ہمارے لوگ جو دنیا کے دوسرے پاکستان اور انویسٹ وہ پاکستان میں واپس آئیں انویسٹ بھی کریں اور پاکستان کو ساب مجھو امیگریشن ہوتی ہے زہری بات ہے آپ انٹرنیشنل پورا ڈیل کر رہے ہیں ایک پوری اور نیزیشن کو جو انٹرنیشن لوگ امیگریٹ ہوتے ہیں ان کا مین ریزن کیا ہوتا ہے اور آخر وہ وہاں جا کے اتنا پروسپیس کر سکتے ہیں جو وہ یہاں کر سکتے ہیں اگر اس چیز کو یوکلیز کیا جائے دیکھیں امیگریشن ملک کو چھوڑنا ہجرت کرنا یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ اگر عام آدمی کو بھی آپ کھڑا کر کروائیں آنکھیں بند کروائیں تو کچھ منٹس کے بعد رونا شروع کر دے گا اپنا ملک چھوڑنا اپنے لوگ چھوڑنا اپنے رشتدار چھوڑنا اپنی زمین چھوڑنا اپنے ماحول کو چھوڑنا اپنی ثقافت کو چھوڑنا یا دم چھوڑ کے کسی نئی جگہ پہ چلے جانا بہت ایک سخت عمل کا نام ہے لیکن اس چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ہمیں کہ کچھ ایسی سخت غلطیاں ہمارے معاشرے اور ہم سے جو ہماری لیڈرشپ سے سرزد ہوئی ہیں ہوتی رہی ہیں کہ لوگ اس طرح کا سخت قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں میرے پاس ایک لسٹ ہے دوستوں کی جاننے والوں کی جو کہ یہاں پہ پاکستان میں اچھے یہاں ماحول کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک وہ طریقے سے رہ رہے تھے جس میں استاد بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں لیکن وہ یہاں پہ سروائیب نہ کر سکے ان کو جو ہے وہ چیز نہ مل سکی جو کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری جنرریشن کے لیے ہماری اولاد کے لیے ہمارے بچوں کے لیے نئی نسل کو تو ان سب چیزوں نے اکٹھا ہو کے ان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے مائیگریٹ کر دیا اب وہ دوسرے ملکوں کے اندر وہ ہی لوگ ہیں ہی ہائیلی سکسیسفل وہ کافی سکسیسفل ہیں وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان سوسائیٹیز کو اب یہ کہہ سکتے کہ یہ جو مائیگریشن ہے ہمارے ملک کے لیے یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم بہت اچھے جو دماغ ہیں ان کو ڈرین کر رہے ہیں اچھا اس کا پھر آپ اورگنزیشن ہیں اس کے اندر ایسے لوگ کے جن کا وہ کریٹیریا نہیں ہے جن کا وہ لیویل نہیں ہے جن کی وہ کپیبیلٹیز نہیں ہیں وہ جو ہیں وہ بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سیٹوں کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے وہ دیلیور نہیں کر بار ہے اس لیے کہ وہ اس کے نہیں ہیں تو مائیگریشن اور بہت سار ریزن ہے لیکن بڑا پیس کنڈیشن جو بھی پاکستان میں جس طرح سے ہماری آرمی پولٹیکل گورنمنٹ جو بنی ہے وہ پیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ایک پیس بات کرتا ہوں کہ پاکستان is fighting a global war against terrorism global war against terrorism it's not only the war of Pakistan جس کے اندر ہمارے ملک نے ہماری law enforcement agencies نے ہمارے civilians نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کی بدولت ہمیں امن ملا ہے جیسے ہم پچھلے دنوں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں اس طریقے سے گھومنا پھڑنا اتنا آسان نہیں تھا اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علاقے نو گو ایریاس تھے تو ان کے اندر کامیابی حاصل کرنا پاکستان is facing somehow global conspiracies آپ کے پاس جو باقاعدہ ایک نیٹورک کام کر رہے جو کہ آپ کو مختلف لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے فیف جنریشن وار فیر کے اوپر اربون ڈالر انویسٹ ہو رہے ہیں تو لیکن دوسری طرف سے جس کو ہم یا اس چیز کو فیس کرنا اور امن کو بحال کرنا اس کے بیوروکریسی کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہم سب نے یونائٹ ہو کے نہ صرف اس دہشت گردی کو شکست دی ہے بلکہ دنیا کو یہ پیغام پہنچایا ہے تو پاکستان اس ٹائم جس پوزیشن کے اندر ہے اگر آپ اس چیز کو رنڈ رنڈ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو لوگوں میں ایک اعتماد بہال ہوا ہے ان کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی خوشحالی آئے گی اس لیے کہ امن بہال ہو گیا بہت سارے اور لوگ جو باہر شفٹ ہو گئے تھے حالات کی وجہ سے پاکستان اس کے ساتھ فورن انویسمنٹ جیسے آپ نے نئی گورنمنٹ کی بات کی تو نئی گورنمنٹ کی نہ صرف ذمہ داری بنتی ہے لیکن بلکہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے لوگ باہر ملکوں کو سرک کر رہے ہیں ان کو بیٹر اپورشنیٹیز دیں ان کو بیٹر آفر دیں تاکہ وہ ملک میں واپس آئیں اور آ کے اپنے ملکے خدمت کریں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا برین برین کو لوگ سکے گا سی پیک بلیسنگ فر پاکستان انشاءاللہ ہی پلان 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 سی پیک ہے کیا اور کس طرح سے پاکستان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے نعمت ہے سی پیک بہت سارے بزنسز کو لا رہا ہے پاکستان میں بہت ساری انڈسٹریز کو پاکستان میں لا رہا ہے اب یہاں پہ جس چیز کی سخ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اور سکلڈ ورکرز پروڈیوس کریں اگر ہم اپنے سکلڈ ورکرز پروڈیوس نہیں کرتے تو ہم سی پیک سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں ہمیں ہو سکتا ہے limited number of doctors چاہیے limited number of engineers چاہیے ہوں لیکن ہمیں hospitality management میں we need a long number of employees ہمیں دوسرے technical staff کے اندر بہت سارے لوگ چاہیے ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ دیفرنٹ ایسی fields ہیں جس کے اندر highly educated نہیں but highly skilled لوگوں کی ضرورت ہے تو یہ government کی اداروں کی یہ duty ہے کہ وہ چیک کریں کہ سی پیک کے اندر requirement کیا ہے ہم اپنے کتنے بندے تیار کر سکتے ہیں جو کے اندر can be employed دی جا سکتے ہیں when they can serve you know and they can take the more and more benefit of CPAC CPAC benefit صرف road کا جو پیسہ ہمیں مل ہے وہ نہیں ہے CPAC جو benefit that is not salaries to our securities who are providing the security to CPAC network اس کے ila جو بڑے سے بڑا benefit ہمیں مل سکتا that is in the terms of employability جیسے میں نے بولا کہ ہمیں check کرنا پڑے گا کہ ہمیں کس جگہ پہ کتنے skilled workers کتنے time میں prepare کرنے دوسری بات یہ جو میں آپ سے پوچھتا چلوں جو ہمارے پاکستانی جو ہمارے لئے پراؤ میں رہتے ہیں وہ بہت بڑا asset ہے پاکستان میں لگا بہت اچھا سوال آپ نے کیا دیکھ یہاں پہ بات آجاتی ہے trust کی پہلے کچھ ایسی غلطیاں کچھ ایسے blunders ہوئے political leadership سے جس کے اندر لوگوں کے اعتماد کو ٹھےز پہنچی لیکن یہ position ایسی ہے کہ آپ کا جو نیا پرائم منسٹر ہے تو ان کا پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کا کافی اعتماد ہے ان کے اوپر اب یہاں بات آتی ہے کہ ان وہ investment بیک کریں میں نے آپ پہلی بولا کہ ان کو platform دینا پڑے گا ہمیں وہ چیز provide کرنی پڑے گی کہ لوگوں کے اعتماد بحال ہو جہاں پہ امن تو ہمیں جو ہے وہ پراپرلی فیسلیٹیٹ کیا جائے گا آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ دبائی میں کچھ بھی نہیں لیکن وہ بولتے ہیں welcome come to dubai we give you we facilitate you آپ لے جائیں وہاں پہ جا کے فیسلیٹیٹ وہ آپ کو کریں گے سب کچھ باقی بزنس کا profit last جو آپ صرف اور صرف جس چیز کی اس ٹائم نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اچھے سے اچھا ماحول دیا جائے ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائے اور جو ہمارے اندر خامیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے انویسمنٹ سے گبراتے ہیں ان خامیوں کو دور کیا جائے سر میرا لاس پرشن آپ سے یہ ہے جو بیوروکریسی ہے پولٹیکل گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طریقے سے جو ہمارے برینز ہیں جو اچھے سکلڈ لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں دیکھئے پہلے نمبر پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم برین کی بات کرتے ہیں تو آپ کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ پولٹیکل گورنمنٹ آپ کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی ایج ایج ویل ایج پبلک سب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں بہت سارے ٹائموں میں ایسا نہیں ہے پولٹیکل گورنمنٹ نے چاہا کہ سب کچھ ہم پکڑ لے کئی جگہوں پہ دوسری اسٹیبلشمنٹ نے بولا نہیں بھئی ایسا نہیں چلے گا اب یہ ایسا ٹائم آپ کے پاس ایک اچھا ٹائم ہے جس کے اندر یہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں پاکستان is united and once you are united you are in the position to take any decision and you are in the position to develop anything for your country تو ابھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہی ہے کہ جو technical decision makers ہیں گورنمنٹ کے اندر چاہے وہ political side پہ ہیں دوسری establishment side پہ ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی youth کے لیے جو ہے وہ زیادہ زیادہ opportunities create کرنی ہے اگر آپ زیادہ youth کے لیے opportunities create کریں گے better education system دیں گے آپ اس کے اندر better job opportunities دیں گے انٹرپرنیرشپ دیں گے ان کو کہیں نہ کہیں انگیج کریں گے تو believe می آپ کے بچے باہر پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے آپ کے لوگ جو ہے وہ immigration کے باہر کے ملکوں میں apply نہیں کریں گے آپ کا business man باہر جا کے پیسہ نہیں لگائے گا اب یہ ساری چیزیں جب آپ کے ملک میں ہوں گی تو definitely آپ کی prosperity ہوگی خوش حالی ہوگی جس چیز کی ہم بات کر رہے تھے کہ قائد عظم wanted a peaceful and prosperous Pakistan which can contribute to the development of the world ہمارا constitution بھی بولتا ہے تو ہم اس position میں جانے کی فل تیاری میں ہیں فل position میں the thing is needed کہ ہمیں تھوڑا سا اس جگہ پہ ضیادہ strong ہونا پڑے گا consistent ہونا پڑے گا اور جو ہے with all positive intentions ہمیں سمجھ لیں کے بس اب سوچ لینا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے جو کہ ہماری یوث کو ادھر ہی involve کر سکے اپنے شو انشاءاللہ ناظرین آپ کے feedback کا انتظار آئے گا اپنے feedback سے آپ ہمیں آلہ کیجئے گا اور next time ہم پھر کسی intellectual کو اپنے شو میں invite کریں گے اور اقارڈنگ پاکستان جتنے بھی issues ہیں جو آپ نے ہمیں اور address کی آپ اس پہ debate کریں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ